اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام انسانیت کے لئے ضرور دعا کیا کریں اگر کوئی انسان کسی ملک میں بھوکا ہے پیاسا ہے کسی ملک پر آفت آگئی ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنا رحم فرمائے اپنا کرم فرمائے آج جو آپ کے لئے عمل لے کر آیا ہوں یہ پری کو حاضر کرنے کے لئے ہے بہت سارے لوگ ویٹساپ پر آ کر پوچھتے ہیں یا وہ مانگتے ہیں جہاں ہمیں پری کی حاضری دے دیں اصل میں کچھ یوٹیوب چینلز والوں نے لوگوں کا کنسپٹ بہت غلط کر دیا ہوا ہے وہ یہ کہ آپ یہ لفظ پڑھیں آپ یہ تویز بنا لیں آپ یہ لونگ لے لیں آپ یہ کام کر لیں تو پری حاضر ہو جائے گی اور پریوں کے نام بھی بہت سارے بتا دیئے ہوئے ہیں اور ان کی تصویریں بغیر کپڑوں کے لگائی ہوتی ہیں تھم نیل پر کہ یہ دیکھیں جی یہ پری حاضر ہو جائے گی آپ اس کے ساتھ کچھ بھی کریں جو مرضی جسمانی تلق بنائیں یہ آپ کا ہر جائز نجائز کام کرے گی کفر کا کوئی پیمانہ بھی ہونا چاہیے کوئی جھوٹ کا کوئی پیمانہ بھی ہونا چاہیے اور ہمارے سادھا لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جی یہ پری حاضر ہوگی تو میں سارے خزانے ڈھونڈ لوں گا آپ کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ اگر پری آپ کے جائز نجائز کام کر سکتی ہے تو جو عمل بتا رہے ہیں وہ یوٹیوب چینل کو مونٹائز بھی کرواتے ہیں ہزار پندرہ سو رپیٹ پر ڈے کے لیے اتنا ہی بنتا ہے یا دو ہزار ڈے لی کا بن جاتا ہے اور پھر اگر آپ انہیں فون کرتے ہیں یہ پری کے حاضری ہمیں چاہیے تو وہ آپ سے پانچ پانچ ہزار تین تین ہزار دہ 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 پچاس پچاس ہزار لاکھ لاکھ رپیہ لے رہے ہیں جب پری سارے کام کر سکتی ہے تو جو بتا رہے ہیں وہ اپنی پری سے اتنی پری ہیں ان کے پاس اتنی پریوں کی حاضری وہ دے سکتے ہیں تو وہ خود کیوں نہیں کرتے وہ خود سارے کام ان سے کیوں نہیں کروا لیتے کوئی عورت رابطہ کرتی ہے کوئی مرد کرتا ہے کوئی بچہ کرتا ہے کوئی بڑا کرتا ہے تو وہ خود کیوں نہیں کر لیتے وہ ان سے کیوں لے رہے ہوتے ہیں یہ بات صرف سمجھ لیں کہ پریوں میں ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے ساتھ جسمانی تلق بنانے کے لیے پری حاضر کر لیں یا پری اس لیے حاضر کر لیں کہ وہ آپ کوئی نجائز کام کرواتے جائیں گے یہ چیزیں غلط ہیں میں ویڈیو نہیں بناتا پری کے لیے حالانکہ میرے پاس اس کے عمل ہیں لیکن لوگوں کا کنسپٹ غلط ہے آج جو عمل بتانے لگا ہوں یہ قرآن پاک سے صورت الفاتحہ کا عمل ہے پری کی حاضری کے لیے لیکن نیت اور آپ کا یقین نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور یقین پورا ہونا چاہیے دل سے یقین دماغ سے یقین ہونا چاہیے تو انشاءاللہ پری حاضر ہو جائے گی لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں اسے نجائز کام کرواؤں گا اس نیت سے نہیں کہ میں اس کے ساتھ کچھ عثمانی تلق بناوں گا اس نیت سے کہ میں جائز کاموں میں اس کی مدد لے سکوں گا آپ کو پری حاضری کا شوق ہے تب بھی کر سکتے ہیں پری سے کچھ جائز کام کے لیے یہ کر سکتے ہیں لیکن نیت گندی ہوگی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے آپ کا گزارش کروں گا جب میرے بھائی بہن چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے عمل کی روحانی اجازت چاہتے ہیں تو فورٹی ون ٹائم دروشی پڑھ کے کومٹس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں نماز والا دروشی پڑھنا ہے درودہ ابراہی میں آپ یہ دن یہ کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے لیکن رات میں کرنا ہے کیونکہ دن میں آپ کو لوگ دیکھیں گے کچھ مبندی ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے کوئی انار کا درخت آپ کے پاس ہونا چاہیے چاہے گھر میں لگاؤ چاہے محلے میں لگاؤ چاہے کسی جنگل میں لگاؤ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا رات کا کوئی ٹائم رکھ لیں جو بھی آپ کو لگے کہ آپ کو لگے کہ اس ٹائم میں نکلوں گا تو کوئی مجھے دیکھے گا نہیں کوئی تنگ نہیں کرے گا تو تنہائی میں سچے دل سے صرف اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں پانی کا گلاس سامنے رکھ لیں پوری یکسوئی سے پڑھنا ہے کہ آپ دل پڑھ رہا ہو نیت کر کے پانی کے گلاس پہ دم کر دیں پانی کو بوتل میں ڈال لیں یا ویسے ہی گلاس پکڑیں ایک رستے سے جائیں وہ جو انار کا درخت ہے بڑا ہے چھوٹا ہے اس کی جڑ میں پانی ڈال دیں وہیں پہ دعا کریں کہ یا اللہ مجھے پری کی حاضری کروا دے مجھ پہ مجھے پری ملا دے مجھے پری کی حاضری کی خواہش ہے اس کے بعد جس رستے سے گئے ہیں اگر کوئی اور رستہ بھی اس رستے سے واپس آتا ہے تو دوسرے رستے سے واپس آتا ہے سات دن ٹائم فکس کر کے رات میں کوئی بھی جس ٹائم آپ کو لگے کیونکہ دیکھنے والا نہیں ہے یہ عمل کر لیں انشاءاللہ سات دن کے اندر اندر پری حاضر ہو جائے گی آپ کی ملاقات ہو جائے گی کسی طرح بھی ہوتی ہے دن کو ہوتی ہے رات کو ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ ہوتی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن انشاءاللہ حاضری ہو جائے گی جب حاضری ہو جائے اس سے وعدہ کر لیں اس سے وعدہ لے لیں کہ میں آپ کو جائز کاموں کے لئے بلایا کروں گا میرے جائز کام میں مدد کیجئے گا میں دکھی لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں میری یہ مسئیبتیں ہیں میں پریشانی ہیں یہ ختم کرنا چاہتا ہوں مجھے دوبارہ کیسے بلانا ہے مجھے وہ بتا دیں کہ میں کس طرح دوبارہ آپ کو حاضر کر سکتا ہوں اس سے کولو فیل وعدے کر لیں پکے وعدے دل سے سچے دل سے اللہ کو حاضر ناظر جان کے اس سے وعدے کر لیں انشاءاللہ دوبارہ جب بھی بلائیں گے حاضر ہوگی اور آپ کے اچھے کاموں میں آپ کا ساتھ دے گی نیت جب ٹھیک ہو جائے گی تو پھر آپ کے کام بھی بنیں گے تو نیت کو ٹھیک رکھ کر اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کے اللہ کے کلام پر یقین رکھ کے یہ عمل کر لیجئے گا انشاءاللہ میرا کوئی بھائی کرے میری کوئی بہن کرے بالکل اجازت ہے لیکن جو میں نے شرطیں بتائی ہیں ذہنی طور پر ان کا خیار رکھیے گا یہ عمل کرتے وقت نماز ضرور پٹنی ہیں نجائز کاموں سے دور رہنا ہے یہ میری نیس نے ایک نیا برینڈ شروع کیا ہے کپڑے کا اس کو ضرور فالو کیجئے گا دیکھئے گا انشاءاللہ اس کے پرائیس بھی مناسب ہے اور کوالٹی کپڑے کی بہت اچھی ہے